اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بڑا پیارا نیک دیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا بتاؤں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور نوٹفکیشن راگ دمانا بھی آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا سب سے پہلے ہم پیپر پٹی کے اوپر نیک کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے دیکھیں ہم نے پیپر پٹی کو فولڈ کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پہ ہم نیک کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے جو کہ میں لگاؤں گی ساڑھے چار انچیز کیونکہ یہاں پہ اس کے اندر ڈیزائن بنے گا تو اس لئے ہم اس کی چوڑائی زیادہ لیں گے اور اس کی گہرائی لیں گے چھے انچ اس کے بعد ہم اسے اس طرح گلائی میں شیپ دے لیں گے شیپ دینے کے بعد ہم اس کے ساتھ آدھا انچ مارجن کے اوپر ایک اور نشان لگا دیں گے اس طرح سے اور اب ہم اپنے نیک کی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں نیک کی کٹنگ ہوگی نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم اسے ایکسٹر کپڑے پر چپکا کہ میں کمیز کے اوپر بنا لوں گے اور اس کے بعد آپ کو نیکس پروسیچر بتاتی ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں نیک کو بنا لیا تو یہاں پہ میں نے ایک فور بڑی ٹانکے کے ساتھ سلائی لگا دیا جو کہ ہماری کچھ سلائی ہے اسے بعد میں ہم نکال دیں گے ٹھیک ہے نیک بنانے کے بعد آپ کوئی بھی نیوز پیپر لے لیں یا کوئی بھی آپ پیپر لے لیں ایکسٹر پیپر اس کے آپ اس طرح نیک کے نیچے رکھ دیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے میں پیپر کو بلکل سیدھا کرتے رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ لیا رکھنے کے بعد ہم یہاں پہ چاک کے ساتھ نشان لگا لیں گے یعنی کہ جس طرح ہماری میک کی شیپ آ رہی ہے اس طرح سے یہاں پہ اس چاک سے میرا نشان ویڈیو میں اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نے دوسرے چاک کے ساتھ اسے اچھی طرح گہرہ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ نظر آ جائیں اب یہ دیکھیں یہ نشان لگانے کے بعد ہم اس کے اندر والے حصے کی طرف پونہ ایک انچ پہ اس طرح نشان لگاتے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارا ڈیزائن ٹیار ہوگا اس طرح ڈارٹس میں میں نشان لگا لوں گی اور بعد میں ان ڈارٹس کو ملا کے گلائی دے لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پیپر پہ ہمارا ٹریس ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ سیم کلر کی آپ میچنگ کلر کے ڈوریاں نکال لیجئے گا اور یہاں پہ میں نے باقی ڈوریاں کٹنگ کر کے رکھی ہے لیکن ایک ڈوری کی آپ نے کٹنگ نہیں کرنی اس سے اسی طرح آپ نے رہنے دینا ہے جو کہ ہماری بار میں استعمال ہوگی یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کافی ڈوریاں کٹنگ کر کے رکھی ہیں اور آپ کو ان کی لمبائی بتاہ دیتی ہوں آپ نے ان کی لمبائی سائڈ ساتھ یہ آٹھ انچ ضرور لینی ہے اس سے کم نہیں لینے اگر اس سے کم لیں گے تو آپ کی ڈیزائن نانے میں آپ کو مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اپنی ڈوری کو اس طرح سے فول کریں گے کہ اس کی ایک سائیڈ آدھا انچ بڑی اور دوسری سائیڈ آدھا انچ ہماری چھوٹی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں تقریباً آدھا انچ بڑی چھوٹی میں نے رکھی ہے وہ اس لیے کیونکہ جب ہم اسے گلائی میں گمائیں گے تو ہمارا اندر والا گلائی والا حصے میں ڈوری کم استعمال ہوگی جب آپ آدھا انچ کم لکھیں گے تو وہ گمانے کے بعد ڈوریاں سیم آ جائیں گے مجھے امید ہے آپ کو میرے سمجھ آگئے ہوگی نہیں بھی سمجھ آئے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں ڈوریوں کے سیرے سیم ہو چکے ہیں اور اس طرح گلائی میں گھوم چکے ہیں اب یہ یہاں پہ یہ جو میں نے پونہ ایک انچ کا نشان لگایا تھا اس کے اوپر ہم اس طرح درمیان میں رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ ہم جب ڈوریوں کو گمائیں گے تو ایک کو ہم کلاک وائز اور ایک کو انٹی کلاک وائز یہاں پہ اب یہ دیکھیں میں دوسری ڈوری لے لی اور اسے بھی ہم نے آدھا انچ کام لکھا ہے یعنی کہ جس طرف گلائی میں جائے گا پہلے میں نے اسے دائے طرف گمائیا تھا اب اس ڈوری کو میں بائے طرف گماؤں گے کیونکہ ہمارے دونوں جو ڈیزائن کے اندر گلائیاں بنیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کے لائک سے ہمیں حوصلہ فضائی ملتی ہے اب یہ دیکھیں دوسری ڈوری کو بھی ہم نے ساتھ رکھ لیا بلکل آپ نے ساتھ میں ملا کے رکھنا ہے اور سوائی لگا لینا ہے اب سیم اسی طرح میں اگلی ڈوری بھی لوں گی اور آپ نے انہیں جس سائٹ سے گمانا ہے اس سائٹ سے آدھا انچ کام رکھ لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گمانا زیادہ مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے آپ نے انگوٹھے اور انگلی کے درمان میں ڈوری کو رکھنا ہے اور دوسری ڈوری کو اس کے گیر لپیٹ کے جانا ہے آپ کو اگر مشکل لگے بھی اب ایک در دفعہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو بلکل آسان لگے گا اب یہ دیکھیں دوسری سائٹ کی لے لوں گی اور اسے بھی گمانا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے گمانا لیں آپ نے حیال لکھنا ہے کہ آپ کی اس گلائیوں کی سیئے پیانی کے ایک جتنی ہونی چاہیے اگر آپ کسی ڈوری کو زیادہ گمانا دیں گے تو وہ موٹا آئے گی اس کے گلائی اور اگر کم گمائیں گے تو اس کی گلائی جو ہے وہ اتنی موٹی نہیں آئے گی اب یہ دیکھیں میں نے دوسری بھی گمہ آکے رکھ لی اور اسے ہم ساتھ ملا آکے رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اسی طرح اپنے پورے گلے کے اوپر ڈوریاں گمہ آکے رکھ دوں گی اور سلائی لگا لوں گی اب یہ دیکھیں اس طرح میں نے سلائی لگا لی یہ ہماری ایک سلائی لگی اب ہم دوسری سائٹ پہ سلائی لگائیں گے یہاں پہ ہم پہلی ڈوری کو اس طرح رکھ دیں گے جو درمیان والی ڈوریوں ہوں گی انہیں ہم کراس بنائیں گے یعنی کہ اوپر نیچے رکھیں اس طرح سے اور یہ کراس آپ نے چاک سے گلے کا نشان لگا ہے سیم اس کے اوپر بنانا ہے تاکہ جب ہم اس گلے کے ساتھ لگائیں یہ کراس وہاں پہ آئیں دیکھیں اس طرح سے درمیان والی ڈوریوں کو اوپر نیچے رکھ کے اپنے کراس بنانا ہے ساتھ میں رکھیں گے تو وہ کراس آپ کا اتنا اچھا نہیں بنے گا اگر آپ اوپر نیچے رکھیں گے تو وہ آپ کا کراس اچھا بنے گا یہ دیکھیں جو دوسرے دو ڈوریوں ہوتا ہے انہیں ہم اکٹھا رہنے دیں گے اور درمیان والی ڈوریوں کو کراس کریں گے اس طرح سے اس طرح آپ یہ دیکھیں میں ڈوریوں کو رکھتی جاؤں گی اور پورے گلے کے اوپر سلائے لگاؤں گی یہ دیکھیں پورے گلے کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائے لگا لی اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی الٹی سائٹ پہ یہاں پہ یہ جو سلائے ہے اس کے ساتھ مضبوطی نہیں آئے گی تو ہم نے جو ایک ڈوری بچا کے رکھی تھی ہم اس ڈوری کو اس سلائے کے اوپر رکھیں گے اور سلائے لگا لیں گے یہاں پہ یہ جو سلائے ہے آپ کو کیونکہ نیچے اور اس سلائے کے اوپر ڈوری آئے گی تو آپ کو exact same سلائے نہیں لگے گی اور ہمیں ویسے بھی فرن سائٹ پہ ایک سلائے نظر آنے شاہی ہے تو جو ڈوری والی سلائے ہوگی وہ سلائے ہم رہنے دیں گے کیونکہ یہ ہم نے چھوٹے ٹانکے کے ساتھ لگائی ہے جبکہ جو ہماری پہلی سلائے تھی کاغلز کے اوپر وہ ہم نے بڑے ٹانکے کے ساتھ لگائی تھی تو اس بڑے ٹانکے والی سلائے کو ہم ریووک کر دیں گے بعد میں میں ادھر دوں گی نکال دوں گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے گلائی میں سلائے لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ ڈوری کی سلائے لگا دی سلائے لگانے کے بعد اب ہم اپنے گلے کو اس طرح سے رکھیں گے اس کے اوپر اور یہاں پہ کناری پہ سلائے لگا کے گلے کو اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے گلے کو اٹیچ کر لیا اب ہم اس کے اندر سے پیپر کو نکال دیں گے اور پھر میں آپ کو نیک دکھاتے ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں میرا نیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے بڑا پیارا ڈیفرینٹس آپ کا سٹائل لگے گا ٹھیک ہے میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گا میری صرف ایک سلائے رہا چکے جو ڈوری والی دوسری سلائے میں نے نکال دی تھی اور جو گلے کے ساتھ ہم نے بیڑا ٹانکہ کارٹ پہلے کچھے کے لیے سلائے لگائی تھی وہ سلائے بھی نکال دی ہے ٹھیک ہے اس طرح بڑا پیارا بڑا خوبصورتی کے ساتھ آپ کا نیک ڈیزائن بنے گا ویڈیو کیسی لگی آپ نے کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے اور لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آئندہ بھی میں بہت اچھے اچھے زبازلز ڈیزائنز لے کے آنگی وہ بھی آپ دیکھ سکیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو فول زون کر کے دکھانا چاہا ہے کہ ہمارا کتنا نیٹلی کتنا پرفیکٹلی دیار ہو ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے تانکیو سو مچ اللہ حافظ